اسلام علیکم ویڈیو میں بنا رہی ہوں سمود سکین سیرم جس کے ریزرٹ مجھے بہت ہی اچھے ملے ہیں جسے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لینی ہے چینی چینی کو ہم نے اچھے سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح میں نے چینی کو اچھے سے پیس لیا ہے اور میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون چینی کا اور اسے اچھے سے پیس لیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی لیمن لیمن میں نے لیا ایک بڑے سائز کا اس کا جوس نکال لیا ہے تو اسے اس کے اندر مکس کروں گی تو چمچ کی مدد سے ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو آپ نے بیج جو لیمن کے ہیں وہ الگ سے نکال دینا ہے اس کا جوس اس کے اندر سے نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ اس کے اندر اس کے بیج وغیرہ نہ آئیں تو اسے اچھے سے نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو ایک بڑے سائز کر لینا ہے لیمن تو وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو وہ چینی جو اس کے اندر بلکل اچھے سے مکس ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگوں نے چینی کو اچھے سے پیس لیا تھا تو وہ دونوں بلکل اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم نے لینا ہے ایک بڑے سائز کا چمچ چینی کا تو وہ اس کے اندر ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون لیا تھا ہم نے پہلے چینی کا اور ون ٹیبل سپون ہم دوسری چینی کا لے رہے ہیں جو تھوڑی موٹے سائز کی ہے اس کو ہم نے بریک نہیں کرنا تو اسے اس کے اندر ڈالنا ہے وہ سکربنگ کے لیے بہت زیادہ اچھی بیسٹ رہے گی تو اس لیے ہم نے اس کا ڈالا ہے ایک چمچ تو ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے زیتون کا تیل تو زیتون کا تیل اس کے اندر ڈالنا ہے اس سے ہماری سکین سوفٹ اور شائنی بہت زیادہ سوفٹ اور شائنی شائن آ جائے گی سکین کے اندر تو یہ ایک چمچ ہم نے اس کا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہافی ڈال دیں تو یہ اس کے اندر ڈالنا ہے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے رکھنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اسے ویسے ہی رکھ دینا ہے اور پھر ہم نے اسے اپلائے کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اگر اپنے پاؤں پر کرنا ہے وہ بھی تو اس سے سکین بہت زیادہ سموت کلوئنگ ہو جاتی ہے یہ میں نے خود یوز کیا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھے اس کے ریزرٹس آئے ہیں تو میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اسی طرح آپ لوگوں نے جیسے میں اپلائے کر رہی ہوں فنگرز پہ ہاتھ پہ بازو پہ اچھے سے آپ نے اسی طرح اس کی سکربنگ کرنی ہے سکربنگ آپ لوگوں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹس کی سکربنگ کرنی ہے اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگ ہاتھ کو دھویں گے تو بہت ہی زبردست اس کی سکربنگ کی وجہ سے ہمارے سکن سموتھ گلوئنگ اور اس کے اندر ایک الگ سے شائن آجاتی ہے پھر ہم کوئی بھی چیز اپلائے کریں گے اس کے اوپر تو ہمیں اس کے ریزرٹس زیادہ اچھے ملیں گے کیونکہ ہمارے سکن کے اوپر جو ڈیٹ سکن ہے وہ اس کو سب کو اچھے سے ریموو کر دیتی ہے ڈیٹ سکن تو اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے ہاتھ بلکل اچھے اور جیسے بھی آپ کا کلر ہے مگر یہ آپ کے کلر کو اس میں جو لیمن ہے اس سے ہمارا کلر گلوئنگ ہوتا ہے اس میں تھوڑی شائن آتی ہے وہ تھوڑا وائٹ کلر ہمارا لیمن کی وجہ سے ہوتا ہے اور باقی جو ہم نے چیزیں سکن در ڈال لی ہیں اس سے ہماری سکن سوفٹ ہوتی ہے جب اس سیرم کو ہم اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹ ہمیں ملیں گے اور آپ بھی بنائیں اور اسے اپلائے کریں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ضرور دیجئے گا اور کمنٹ شیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپلائے کیا اور آپ کو اس کے ریزرٹ کیسے ملے ہنڈر پرسنٹ ہے اس کے ریزرٹ آپ بہت ہی اچھے ملیں گے کیونکہ میں نے اپنی فرنڈ کو بھی یہ سکربینگ کبتایا تھا اور یہ سیرم کبتایا تھا اس نے بھی یہ یوز کیا ہے تو اس سے بھی بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے اور سکن سموٹھ اور گلوئنگ ہو گئی ہے کہتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ